یا اللہ اصلاح یہ ہے کہ لوگ نہا رہے ہوتے ہیں نا غصر کر رہے ہوتے ہیں دو سور کا ہاتھ لگ جاتا ہے لیکن جب وضو کی نیت کر کے غصر کے اہتیات کرو کہ ہاتھ میں لگیں فتح ہم بھی مسئلہ میں جو ہے وہ جو نہیں وہ کہتا ہے کہ جاعتم میں وہ بھی ایک بدت کا ایک حصہ ہے ایک ٹکڑا ہے جیسے باقی کسی جگہ کو ہاتھ لگانے سے نہیں اٹھوٹا ہے وہ بھی نہیں پھولتا ہے لیکن اہتیات بہتے ہیں اب دیکھیں نا شافی مسئلہ ہوئے ہیں اگر عورت کا ہاتھ یا مرد کا ہاتھ عورت کو لگ جائے وضو نور جاتا ہے اب انڈونیشیا گیا آپ نے دیکھا ہے حاجی سب شافی ہوتے ہیں تو وہ بیچاری ہاتھوں پر دستانیں چڑھا کے رکھتی ہیں اور کپڑے رپیٹ کے رکھتی ہیں تاکہ کسی غیر مرد کو ہاتھ نہ لگ جائے وضو کیا تواف کہتے ہوگا تواف نہیں ہوگا تو پھر صفحہ ملوہ کہتے ہوگی وہ بھی بربان سے جائے گا ان کے نزدیک ان کی امام کا ایک قول ہے اس پہ وہ احتیاط کرتے ہیں عمل کرتے ہیں لیکن باقی اہمہ کے نزدیک ہاتھ لگنے سے وہ ضرور نہیں پھولتا ہے مسئل مرعہ جو ہے کیا ناکے میں وضو ہے یا نہیں ہے یہ بڑا ایک مسئلہ ہے یا نہیں لیکن جمہور یہی کہتے ہیں تینوی امام اماغو حنیفہ امام مالک امام احمد بن حنبل کے نیٹو صرف امام شاہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو اگر ہاتھ لگ جائے مرد کا عورت کو یا عورت کا مرد کو توڑ جاتا ہے اسی طرح امام شاہبی رحمت اللہ علیہ کی شاگردوں میں ایک بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر شہبت سے ہاتھ لگے تو توڑتا ہے بغیر شہبت کی تفاق سے ہاتھ لگیا دونوں دواب گہتے ہیں چلتے چلتے ہاتھ لگیا وضو نہیں توڑتا ہے چونکہ دونوں میں نہ نیت ہے نہ شہبت ہے لیکن اہمہ سلاسہ کہتے ہیں بھئی وضو نہیں توڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر یہ بی بی اسمہ کے بیٹے ہیں بی بی اسمہ جو ہے بی بی آئیشہ کی بہن ہے یعنی بی بی آئیشہ کے بھانجے وہ ایک دن آئے اپنی مامی کے پاس خالہ کے پاس اور کہا کہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ کیا کمی ایسا ہوا ہے کہ حضور پاک نے وضو کر لیا ہو اور وضو کر دیں کے بعد کسی بی بی کو ہاتھ رکھایا ہو یا پوچھا دیا ہو کیونکہ یہ مسئلہ تو عورت ہی بتا سکتی ہے اور شریعت کے مسئلے میں شرم نہیں ہوتا تو بی بی آئیشہ عزی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کانا یکبلو بازن سائے ہی کبھی کبھی حضور پاک کے بعد کسی بی بی کو موسا بھی دھتے تھے اس کے بعد عبداللہ عزیل بی رہا ہنس پڑی انہوں نے کہا اور کون کی بی بی ہوگی تم ہی ہوگی اپنا نام کیوں نہیں لیتی ہو کسی بی بی کو تو حضور پاکت آئیشہ بی بی آئیشہ بھی ہنس پڑی تو بارا اس حدیث سے استدلال ہوا کہ ہاتھ رکھانا تو بڑی بات ہے موسیقی کے بعد اگر کسی نے اپنی بی بی کو بوسا بھی دے دی ہے موسیقی نہیں پڑتا بیسے کچھا نہ ہوں کہ بوسا دینے سے پڑ جاتا ہو ایسی بھی لوگ ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ تو بارا عالی ہے کہ لیکن احتیاط میں نے بتایا نا کہ میں نے بارس صاحب رحمت اللہ علیہ تو ان کا ایک مقتنی تھا مولوی رحمت اللہ پہ حاجر تھا کبھنال کا اہل حدیث تھا بڑا نیک آدمی تھا اللہ اس کی قبر پر احمد کرے تو میرے بارس ہمیشہ پگڑی بانتے تھے اور پگڑی اتار کے چار پائی کے پائے پہ رکھ دیتے تھے چوکی پہ بیٹھ کے وضوع فرماتے تھے جب وضوع گام دیتے تھے میری والدہ کوشش کرتا ہی کہ میں پگڑی پکڑ را دوں نہیں 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 میں خود اٹھا لوں گا میرے پیچھے ایک مقتنی جو ہے وہاں حدیث ہے عورت کے ہاتھ رکھنے تھے وہاں مٹ جاتے اس کی تنوان صدا ہو جائے گی تو میں کیوں نہ احتیاط کروں تو احتیاط ہونی چاہیں اس لیے بلا وجہ نا آدمی اپنی شرم گاہوں سے کھیلتا ہے